الحمدلللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نستفا میرے خیال ہے وہ سپیکر بند ہو گیا میرے شک پہ رہا ہے جدا مو میرے حال اما بعض فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف ولا تتبع خطوات الشیطان انہو لکم عدد مبیر اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان دے قدمہ دی پہروی نہ کرو یقین شیطان توانڈا وازِ دشمنِ محزز سمیعین حضرات محزز سمیعین حضرات کانفرنس دے اندر حاضرین دے شاک زوب دے نال کسرت اے ایمان دے اور امد سنندہ لگاؤ شعب دیکھ کے دلدیاں گہرائیاں جو دعا نکل رہی ہے اللہؑ تودھا سب حضرات کانفرنس دے اندر آنا اپنی بارغان در قبول فرمائے آمین میرے سے تمام مبلغین رب العالمین قرآن و سنتی تبلیغ حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین پھر اللہ سنو سارے نوست عمل دی توفیق دے رہے ہیں میرے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری محمد سلیم ساجی صاحب بحفظہ اللہ تعالی بڑے میرے درین دوست ساتھی نے میری اور ان بھی دوستی دی زیادہ سبب اور وجہ جو بڑھیں کہ مولانا محمد سلیم ساجی صاحب بحفظہ اللہ تحقیقی عالم نے مسلحی گہرائی تک جاندے نے خود پڑھنگے علماء کرام نالتبادلہ خیال کرنگے کہ ایس مسلح اندر اختلاف پایا جاندہ ہے آج یہ ہونے کھانا کھان دیا سانویں انہا بھسا لیا سی آج جنہیں کھانا سی کھان دیا مولانا نے ایک سوال کر دی دا کہ سارے علماء کرام اے دسو نماز پڑھ دیا سمی اللہ لی من حمیدہ ہونے آج کچھے گھڑیے بنیے چھڑیے تو میرے بھائی کہی اپنا اپنا موقع بیان کر رہے سن اے فرما رہے سن دلیل دیو انہوں کے میں نے علمی زاؤک اور ایک میں ہی بڑا خوش ہویا میں اکثر اپنے دوستانوں کہنا ہونا جنہوں کی دے علماء کرام دی مجلس مل جائے ایک خوشیل انسان علماء کرام چھوی کمزوریاں ہو سکت دیا بجائے انہوں دیا ذاتی کمزوریاں نو بیان کرن دے غیبت کرن دے علمی بحثہ کریا کرو علمی مباسے کریا کرو کھانے دے بیٹھے ہیں کسی اور جگہ بیٹھے ہیں علمی اختلافات بیان کرو او دا کوئی نا کوئی نکلے گا مولنا پھر سٹیٹ سمبھالے نوازتے جلدی نہ آگے میں آگے ان جوابتے سن لو ٹر چلے ہو اے دوویں موقع اف ٹھیک نہیں آتھ بن لو ٹھیک ہے چھڑ لو ٹھیک ہے دعا تے دلیلہ موجود نے یہ آتھ بننے نے تے نبی علیہ السلام دا سہابی بیان کر دے آپ جو سمی اللہ ہلی من حمیدہ کیم بے ہاتھ اٹھا کے واپس اپنی حالت آ جان دے ہاتھ بننے ثابت ہوگے دوسری رویت چند ہے نبی علیہ السلام جدہ رکو تو کھڑے ہندے تے کھڑے ہندے سارے جوڑ ہڈیاں اپنی اپنی جگہ تے آ جان دیاں تے جے آتھ بننے ہون پھر آ تے جو ہڈیاں اپنی اپنی جگہ آئی ہیں اے ہون آئی آنے دو میں موقع ٹھیک نے آتھ بن لو چھاڑ لو لیکن چونکہ ساڑے مولا قدر زیادہ اے سدن والی عدیشت تے عمل ہے تے جڑا دو طرح مسئلہ ثابت ہوئے تے او دے جو جڑا طریقہ رائے جو ہوئے انہوں رکھنا چاہید ہے نمی کا لیا مانگے امت اندر اختلاف فتنہ برپا ہوئے گا فتنے تو بچنا چاہید ہے ویسے ساڑے امام کابا حضرت عبد الرحمن صدیس علیہ رحمہ حافظہ اللہ تعالی اوہ اتھ بننم بے قائل اور بھی کئی علماء تو اے تھے چونکہ طریقہ را چھوڑنوال ہے یہ ہی رکھو جو دوئے دیچ کمی آئے کہ پھر بن ملا گئے حالی اتھ میں زمنر گل چھیڑی کہ مولانا نو جنون مسائل دا تے چونکہ میرا مزاج بھی ہے میں ہم پنیاں تقاریر اندر زیادہ تر مسائل والتے آن دےنا مسائل نہ دین دی سمجھ ہوں دیئے اس واسطے میری تے انہ دی نبذرال دیئے انہ دی طرح جذباتی نے گسے جو بڑے آ جاندے اللہ چندیاں کرے بہمتی نے ان تھک مجاہد نے دین واسطے کم کر دے تھک دے نہیں اک دے نہیں اب ایک ہونا فرمارے سے نا جب تین وی نئے وی نئے گے لڑن آیا تیکیمیں ماشاءاللہ رون کاندیا لاتیاں نے اللہ میرے پائی نظرِ بد تو بچائے اپنی حفاظت میں چلکھے دین تو زیادہ دین دا زیادہ تو زیادہ نہ تو کم لبے اب آپ ساتھیو میں قرآن پاک دی آیت پڑی ہے ایمان والے ہو اسلام دی اندر پورے پورے داخل ہو وہ دیکھو میرے پائیو اس وقت مسلمانوں دے کئی فرقے بڑھ گئے ایسا شور تھوڑا کھٹایا آج ہے ایک کو ذرا بند کرے آج ہے آواز ذرا ٹھوست تبریک رکھیا مسلمانوں دے کئی فرقے بڑھ گئے کئی بند ہی کر دے ایک کو بے شک کئی فرقے بڑھ گئے سارے ہن دی بڑھیات خالص قرآن و سنت نہیں سوائے اہل الحدیث تھے ناواز تکبیر اللہ صداقت امسلہ کے اہل حدیث علماء اہل حدیث خطابت کا ہیرہ منادر اسلام محمد نواج جیمہ صاحب اہل حدیث قرآن و سنت پاسبان جنہ دی بڑھیات ضعیف روایات نہیں میں انہوں ایک کانفرس دی گاری آ دے ایک دو بندی مسلک تو ایک مولی صاحب اہل حدیث ہوئے اسٹیتے بیٹھے نے ایک ساڑھے بڑے معروف خطیب تقریح کر رہے سن ایک بزرگ میں وہ دو سرگو دیو بیان کر کے آ کے میں ہمیں بہہ گیا تھے وہ بزرگ اٹھے ہیں وہ خطیب صاحب دیکھ کانندر گل کے آئے تے آوازو بھی شپیکر چاہ گئی تے آنال چیمہ آگئے آئی کوئی ضعیف روایت بیان نہ کریا انہا اپنے مولایا شغل خطیب صاحب ذرا تھوڑا جا گسا کر گئے بعد اندر اس خطیب دیواری آئی جڑے دیو بندیوں اہل حدیث ہوئے اس بندے دیو میں نے گال ایک بڑی پسند آئی کہنے کہا یار میں نے تو ہڈے اسٹیتے آکے خوشی بھی ہوئی ہے تے آل تھوڑا جا افسوس بھی ہوئے ہیں او کی کہنے لگا افسوس ہی ہوئے ہیں میں بھی سن رہے ہیں کئی دن آتو کہ نواز چیمہ صاحب جنہیں نے بڑی تحقیق کر کے کوشش کر دے رہے ضعیف اور کمزور روایات تو بچ کے صحیح روایات دا دین پیش کر دے رہے تے کہنے لگا تُسی ہونہ دا شگل بنا انڈہے ہو تے جے ضعیف رویتہ ہی اتھے بھی آکے سننیاں نے مینو اتھوئے تھے تکے کھا کے آنڈی لوڑ گئی ہے میرے مسلک میں چاہ جو میں ہزارہ دے سامنا تُن ضعیف رویتہ دے دینا میں نے اس مسلک میں چاہیا کہ ایدی بڑیات ٹھو سے ضعیف تے کمزور روایتہ نہیں کسے کانیاں تے کہتا نہیں ایدی بڑیات قرآن اور صحیح آدیش ہون ارز کرنگا قرآن اور صحیح آدیش تے چلن والے آلے حدیش اگر اے دوئی اختیار کرنگے کہ ایسی اے ندیش بھی ہیں تے دجھے تیجھے پاسے بھی مو مار لینے ملے کبھیلے ملوں دس سو جدہ ساڑھی اندر یہ دوئی آئی دو راپن آیا تے لوکانو کھراپن سے خائے گا کہو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد میرے پیارے ہو آؤ ادخلو فی السلم کافا اے اردیسو اتوانو خطاب اور اتوانو جڑے دور دے دیو تُسی دیم دے رخوالے ہو پاس بانو اگر تُسی صحیح ماں میں اہلِ عدیس بن جاؤ تے جلسے پاہمے استواتے بھی کر لو تو انو ویخ کی لوکی یہ عدیس ہو جنگے لو دیو میں مثال دیا سنکدار اتنی چوہ لگا مثال پیش کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ حیمہ سلم دے زمانہ مبارک دے اندر مدینہ پاک تو مدکم منڈی لگیا کر دیئے مویشی مال دی منڈی لگیا کر دیئے تے ربزے دے لا کہہ دے بیچو حضرت تارک مہار بی رضی اللہ تالن ہو عجی مسلمان نی ہوئے آپ پر ماندینے ساڑھا مسگلہ ساڑھا پیس آئے وے کے اسی جنور پالے کرنے اٹھا نو پال لے کھائے پال لے بکڑیا پال لے لے کر ساتھوں دے آدھا اٹھا توجہ گھن دیئے انہ نو پال لے جوان کر کے تے شہران دیئے منڈیاں وے لے لے سیل کرنے آپ فرما دینے ایک مرتبہ میں اونٹ لے مدینے دی منڈی وے چنائے تے ایک بندہ سبحان اللہ چیرہ بڑا منور خوبصورت جہو جلال والے بڑائی پیارا چیرہ تے سانو آگے گھندا سرک اونٹ وے چنائے جے ایسا کیا جی وے چنائے کیونکہ عرب دے اندر سرک اونٹ بڑی قدروں کی مل پائی جان دی ایسا او دا مل جی میں آم بپاریاں دی آدہ تن دی اگر لکھ دی چیز او دا ایک لکھ دا سوزار بیدار مانگ لینا پتھانا دی ترانی دا سوزار چالی لکھ مانگ لینا روندہ خوندہ بیدار آئے گا اے نہیں جڑے اصول بپارین تھوڑا جا اولا رکھ دے تھوڑا جا اولا رکھ ازا قیمت دی ہو دے تو دی آدھا مانگ گئے اس بندے نے انہی قیمت قبول کر لی تے اونٹ لے کے رائے پہند آئے جس پہلے اونٹ لے کے چلا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس پہلے اونٹ لے چلا جان دا مدینہ دیا گلیا میں داخل ہو گیا آسی ون آپ سمدر بڑیا خوش پہ کرنے چنگ اللہ نے گا کر لیا جن نے منگ نے انہی دے دے گیا اور میں ذرا خطاب دی امداز اندر ارد کرام اور تین اوپا یا پیسے تو بڑے نے پورے نہیں ہم انہی دی بڑھائی انہی دیکھ یہ دے سعودہ دے سعودہ آپ لڑا لگ پہ او نہ دے نہ لگ بی بی تاجرہ آئی بی بی آئی بی بی کہن دی میرے کاف لے والی لڑو نہ کمر آو دوسی سعودے دے آنے لگے رہے اگر میں او سخ سی دے چیرے تے بار بار نظرہ مار نیشہ او دا چیرہ دست سی بم دا تو کھانی کرے گا چوٹھانی کذاب نہیں فرما دے جو دم دا پشلا ٹیم آیا کچھ بندے آئے نے او نہ خجورہ دے توڑے چکے نے لو ہڑے تو نہ اون کھڑی دے آ خجورہ نے توڑی ایمت دیا اور آ خجورہ توڑی ہو نہ مہمام نوازی دے واسطے کلیا نے حضرت تارک فرما دے نے عزی بڑے خوش ہوئے جہ دو مار سا ڈا سی لوگ آتے میں اپنے نال دیا نو کے لگا میں سنیا کہ مدینہ پاک دے اندر ایک شخصیت آئی جو اللہ دا آخری نبی دا دعوی کر دی اے میں تیو نہ دی ملاقات کر کے دام آگ آپ فرما دین میں او نہ دی ملاقات دے واسطے گیا آگ او نہ دی ملاقات تے گیا لو کانو پوچھے آگ او کیا اے تے او ہی بندہ ہے جڑا ساڑے تو او خرید کے لے کے آئے آئے او میں اپنے نال دیا نو کے نام آگ میرے نال دے ساتھی آو آو ایک خو گیری سکس ہی تے جڑا دنیا دے بارے کسے نو تو کھانی دے اندہ اللہ دے بارے بھی تو گھانی دے دے گا میرا تے یقین اے بندہ سچا اللہ دا نبی دوسرا من من نی من تے تو نی مرضی میں تے من لگ جے اشہاد اللہ 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 گو و اشہاد اللہ کا رسول اللہ کلمہ پڑے آتے مسلمان و جن دے اور باترہ توجہ کر دی دا آجے میرے پیغمبر انہوں کو مسئلہ نہیں دسیا آجے کو قرآن نہیں سنایا آجے تو حید نہیں سنائی میرے پیغمبر دے کردار نو کے متاثر ہو گیا اس واسطے میں عرض کرنا چاہ دا اہل حدیث اگر تشیتے اسی اپنے اپنے کردار اچھے کر لئیے اپنا لیم دن اچھا کر لئیے لوگ کی سنو وے کے اہل حدیث سن دے جان لوگ کی سنو وے کے اہل حدیث سن دے جان لوگ کی وے کے ساڑھا وے آر وے کے بر ساڑھا تے وے آر خیر ہندو نے ہندو دے کل پیسے لے مسلمان نے رہو لائے لائی جائے کل دے آنگا پر سو دے آنگا اچھا تیری میربانی ایک وعدہ کر لائے پامے لممہ کر لائے رہو دے پیرے نہ مروا انہیں کہا اچھا آ میرا چھوٹا جا بچہ اجوان ہوئے گا شادی کر پھر ادھے وال پتر ہوئے گا پھر روی دے پیسے کٹھے کر آنگا آنگا اچھا کہا میں ہی کیا بیٹھا لممہ وعدہ پر تو ہی کسن بھی کوئی شڑی اچھا چلو خسمان کھائے وعدہ دیکھو گئے روی دے پھیرے دے موکے کہیں جلو روی دے بھیرے دے موکے لو بھی نکی انتو ہن تیان میرے بال کر نے انتو ہن گھر سن نی توجہ نا آپ پس میں تیان نی لگ اللہ تو جوان دے سون اللہ تو جوان دیم دے نام لادے دے نب بات رات مج فرما دے نا آج مسلمان دے مسلمان میں وعدہ کر لیا تے پنجابی میں کہیں دے کارا کہیں دے تو کرتے میں آیا چلو آگیا تے کسے دسر والے دس یا انہیں گیا جناب جی آج دے پتر دا کی کہا اچھا وہ بھی آگیا درواز آگر کہا کرو نکلیا مسلمان انہیں آو جی پیسے تو اڑا بات آگیا یار پرونے آئے نے مہمار آئے کل آیا آج اس آگیا تو کل دانا لیا چھتر بھی بھی آگا ادھر گال کرنا لی پیش دیا سالہ آگیا بھی کل اور تو دوں میں رولا پہ گیا دیکھ کرو مسلمان دا لڑکا بیٹا جڑے اور جی دے پتر دا کی کہ یعنی مسلمان بیٹا کرو رولا سرکے شور سرکے بار آیا بار آگیا باپو جی کی گل پتر بندے تو پیسے لے سن ستر ستر باد لمبا 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 دا ہاتھ جا گئے پتر پیسے لے نا آیا رولا پیسے پند میں کئی نکال لے جائی تے پتر بی بڑا جنگا کہندہ ایڈے کالے بندے تو پیسے لے گئے آپ پہ ہی فیصلہ کرو حضر جدو ساڑے پہ آرہ اس طرح بے اس طرح ساڑا لیم دیڑو یا کون ساڑے لیڑے لگے گا اہل ادیس اللہ دی قسم صرف مولوی دی ذمہ داری نا سمجھو تو اہل جو کلہ جو اہل دیس ہو گئے سمجھ تیرے اتے بڑی بڑی ذمہ داری پہ کی ذمہ داری سن سن آم ذمہ داری قرآن جو تیرے تی بھئی کون تم خیر امت اخر جت لن ناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المل کر و دو امی نو نب اللہ سب میں مولانا سلیم ساجہ صاحب نے پوچھ لیا سی میں کہتھے بہتے ایل دیس انہوں نے کہا سارا پینڈ ایل دیس سان دا سو آئے چاند بندی میں کہتھے جت بہتے ایل دیس ہو نا دے ہون بھی پرانے او تے پھر میں بیان کر نا ایل دیس ہو ایل دیس ہو جاؤ تے جتھے تھوڑے ہون تے لوکان میں کہی نا ایل دیس ہو جاؤ کیونکہ جتھے بہتے ہو جان تے پرانے ہو جان ایل دیس نہیں رہی دے ایل با بی نہیں رہی دے گلا بی ہو جان دے رنگ پر رنگ جتھا رنگ چڑھ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر رنگ رنگ ایل دیس تے رنگ دجھے دا چڑھ جے اللہ اکبر میں کہا آپ سب نا کہا اجن نظم پڑی میں کہا اوہ سب اڈی میر بنی ایل دیس نظم پڑی کرو میں کہا گستا اکھی اکھی لیکن میربانی کر کے نظم ایل 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 پڑی آ کرو کیونکہ وہ در کتنا کتے ڈنڈی مار دو مڑ دے نہیں اللہ اکبر رنگ غیر دا چڑھے ایل 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 نبی اللہ باترہ توجہ کر دی رب العالم ایل فرما دینے تسی ساری ہمتا تو بیتر امہ تو کیوں بیتر تو مال بہت ہے مال تے گور بڑ تو اگر خسن بہت ہے نہیں نہیں خسن تے انگریز تے کل بہت ہے آگر تو آڈے کل چیز کیڑی بہت ہے تے آر بہت نہیں نہیں آر بہت 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 ہے تو آڈے کل کیڑی چیز جریب رہ تو اللہ نے تنو بہتر گیا تا مرو نہ بل مرو پھر دوسی لوگ آنو نیکی دا حکم دے و نیک اللہ دست دےو نیکی دیا تلقی نہ کر دےو وقت دا نہ خونا آنے لم لکر بریاں چیز تو لوگ آنو روک دےو بریاں چیز تو لوگ آنو روک دےو بریاں چیز تو لوگ آنو روک دےو وقت تو امین نہ بل اللہ شرف لوگ آنو نہیں کند بلکہ دوسی آپ بھی عمل کر دےو آپ بھی عمل کر دےو جے لوگ آنو کہی آوگے آکم نہ کر آنو آنو کر آنو تے آپ نانا عمل کر ہوگے فرمایا تا رب اللہ میر فرما دے نے اور لوگ آنو کم کر آئیدہ وطان سونا الف سکم وان تم تتلون لتتلون الکتاب بات رہ توجہ کر دے جائے آج اتر قرآن پاک دا عدب اندہ قرآن پاک دے اتھے کوئی چیز نہیں رکھی دی یہ عدب قرآن دا اللہ اکبر اللہ اکبر لو بات رہ توجہ کر آج رب اللہ میر لکانو تے اچھیاں گل نا دست دے اگر آت تسی پول دے ڈان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے میراج دی راتی وے کھیا کے کچھ لوکی نے او نہ دے ہونٹ تے او نا دیا سبان نا جہنم دیا چھوڑیاں کیچیاں دے نل کٹے جانے نبی پاک نے فرمایا ایک اڑے لوکی نے دے میرے پیغمبر نو دس آجان دے حضرت جی تاڑی امت دے او خطیب نے جڑے لوکانو تے چنگیاں وازا کردے سر پر آپ عمل نہیں شر کردے میں اپنی کتاب خطبات چیماں میرا آئید بیان اندر اسے روایت تحقیق کردیاں او دو میں سندہ تیل ملیاں ضعیف لیکن ایک اور سند ملی صحیح میں رجوع کرلیاں جڑا نمہ ڈیشن آرہے وہ تے چھو میں ضعیف کٹ کے انہوں سعید باب شامل کردی تے میں اس مسئلے بڑا بے باق جتے منہ گلتی لگ بڑی گالے تُسی کہ چنگا مولوی کال کوئی تیار کہلو تو تُسی کہلو تو آڈے گصے کی تیار گال نہیں بڑھ نیجے میں چھوپ رہا میرا اللہ گصے ہو گیا میرا چھوٹکارا نہیں ہو جو گل کرنا اپنے اللہ واسطے کرنا لوگ بات رہا توجہ کر دے آج میرا دوست تیویروں میں عرض کر دی تا کہ لوگ کانو بیواز کر نیجے لوگ کانو بریا کما تو رکنے تیاب بھی رکنے انہ گل تیرہ توجہ کر دے آج آج اڈا مہینہ گیا مہینہ کڑا ربی رب ولد اس مہینے بارے ساہب بدع دل ماشاءاللہ ماشاءاللہ پریٹر کامی آدھے اللہ برکہ دے مہمہ شاہ الہ ساہب بدع دل لے یو وکرہ رہو فاقاد آان اللہ خدم الاسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ فرما دے جیڑا بندہ کسی بیتی بندے دے کو جاندے تو دی عزت درام کرم دے واسطے وہ دی حوصلہ فضائی کر دے نبی پاک فرما دے دین نو ٹانوے چود دی مدل کر رہے حدیث پاک چو سا بے تو یا جیڑا دین نم در نم کم کر دے دین نو ٹانوے جیڑا بیتی دی حوصلہ فضائی کر دے دین نو ٹانوے چود مدل پاک کر دے مدل پاک کر دے انہ بارہ ربی اللہ والے گئیان لوک آنے بڑی خوشی دے نال یہ دی آڑے نو عید نام دے دی تے یہ دی اندر اچھے تو اچھے کھانے اچھے تو اچھے لے باس رے ای تُو ایک بندہ آگیا اور تُو کتھ آئے میں گیا سا جنو ستے گل جنو ستے جنو ستے نہیں گیا جنو ستے ستے جنو ستے تو پہلا سا بریانی کھوا کے جنو ستے بریانی کھا کھا دے آگیا تو کون نے میردی سا کتھے گیا سے بارہ بیو دی بریانی کھانے تُو کہونے میردی سا اچھا تے تینو نہیں پتہ بیتی کھانے جنن نے بیتی کھانا پکایا تو نا دی حسنہ فضائی کرنے گئے تُو کھا دی حسنہ دے بیتی بندی دا حسنہ بڑا کے حسنہ فضائی کر کے دی حسن کر کے دی نو ٹان اچھا چلو میں تینو گیا مولوی جی میں نہیں جی گیا بلکل میں پکا دی سچ اچھا 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 سا دے کر نا بار بی 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 بریانی دی پلیٹ آئی سی تو میرے کر دیا کچھ ایسی لی 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 تو انا دس یا ایسی اے تے گئی آنے اس را گھول کر لئی میرے دوست تے وی را تُو یو نا دی حسنہ فضائی کی دی او نا دی عزت کی دی فقط آ آ آ آ آ حد مل اسلام تُو گڑا کٹ رہے تُو ہی دی نو ڈان وی چون نا دی مدل کی دی ایک نیدی سرا کودین والا آو در گیا میں چوکے بار کتے آنگے سڑ دی دی اے میں ڈنگر آنگے پا دی تی یا میں اگلے او نا جیسا کارسی او دی کر کال دی تی او تُو گیڑا کٹ رہے تُو بھی یو سلا فضائی کی دی پلیٹ لے کے پا میں نہیں کھان دی ساب تی 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 رہا بند سی دو پلیٹ لے کے آئے سا او نا نو کھان دو میں ایلے حدیث ایلے حدیث تا مرو نا بل مار رو فی وار دن غو نا آنے ل مل کر وار تو امی نو نا بل نا تی را بند دو میں بلکل نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا یہ کھانا جڑا نبی پان تو ثابت نہیں شریعت وے نوا کام بند تے جب بند گمرائی گمرائی دا ٹکان دو دا خیر تیرا حق بند سی تمہیں ٹوک دیں دو روک دو سمجھ دو ایلے حدیث پکا بند ایس سلم کاف وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان اِنَّهُ لَكُمَ دُّ سُبْحَان اللہ اللہ اکبر زندہ 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 اللہ اللہ اکبر ہا وش عادت اللہ اعظام جا کہ نیڑے ہو تو تھے میرے نیڑے آ جلا بڑا زوکلہ بندہ اکھا تو مظہور نبی نا بندہ او کتوں سفر کر کے بصیر پر دے رہے نا لے تینا میں فون تیرا رابطہ کی تا میں کہ گل لن ویان ویان ویلو کڈی دور آئے اور بندہ بڑا کمال دار پہلو دجھے پاس ساڑھے بڑا خلا ہمیں مار چھڑو میں گالا کدی کرنی نے اللہ سیت لی زندگی دے آجی آپ سب تشریف لے لوگ بہت تنہ 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 دعا کرے بیمار اللہ سیت عطا فرمائے اللہ انہ نیک بیٹا بھی عطا فرمائے لوگ بہت تنہ 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 آجی آجی تشریف لے آو تنہ نسخہ دس تنہ بیٹے دیں بھی نسخہ اللہ بیٹے دے گا پھلا نسخہ کیڑ استغفر ربکم انہ کان غفار یرسل سما لیکم مدران ویمدد کم بے ام والم بنی سبحان اللہ رب اللہ میر فرمائے نے استغفار کسرت دی نال کرے کرو استغفار دا طریقہ حضرت عمر ویر خطام نے سمجھا کی تے کلے بے جاتے اپنے گناہ مانو یاد کر کر کہ اللہ نو کے میر رو اللہ میر تو فلانا گناہ ہو یا فلانا ہو یا فلانا ہو یا گناہ گم دے جاؤ رب پیش کر دے جاؤ اللہ سارے گناہ نے جے تم آپ نہ کی دے کون ہی معاف کر نو اللہ دے جے اللہ تو ڈر کے اگر آنسو آن دا کترہ کو نکل آئے تے کیا یہ بہا تے ایک قدرہ قدیم مکھی بے سر جن نامی نکل آیا اللہ جان نم دیا گن و حرام کر دے گا ایسو واسطے استغفار کسر دے نال کر کر پھر استغفار دے وظیفے بھی کر کر استغفار دے وظیفے بھی کر 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 حضرت عبداللہ بن عمر پرما دینے میں نبی پاک نوبے کیا کہ نبی پاک ایک جگہ بیٹھے سو مرتبہ پڑے رب فر لی و تو بعل ام کا انت تواب رہی تجھی بھی سو کم سو مرتبہ بیار ضرور پڑے کرو ضرور پڑے ایل عدیس ایل عدیس بن بخواہ دیو پورے آن تی بیتر سنت گواہ دین لیکن تی تسویر لی 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 تسویر جائے بیدت نہیں ایمی کہ بیدت فتو لالا کے ذکر اسکار تو سن دور کر دیتا سن نبی عدیس نمبر پوری ستارہ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام تے جناب سات بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے نال نی تے جان دے رست دے اندر ایک بڑھی دے بی بی دے سامنے خجور دیا گھٹھ لیا دے تے کنکر پین نی 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 دے اللہ دے سکر بھی گنتی بھی پاک لفت بہتر دسے لیکن آلیہ تسبیح تو روکے آنی تقریری سن بن گی تقریری حدیث بن گی جائے دے اور ایک میں تے بڑا تجربہ کیتا جہ جدو دی حدیث پڑی میں تے تسبیح رکھنا گوڑ اور میری جی میں ایک تجربہ کیتا تسبیح سارا دن کچھ نہ پڑو تسبیح نے پھڑ شرم کر کچھ بڑ بھی رہے تے تسبیح چھڑ جو سارا دن تو یاد نہیں ہونا میں کچھ بڑ نہ دی یقین جان اپنے اندر روحانیت لیا روحانی اہل حدیث روحانیت اہل حدیث مسلق دا خیص لوگ لے اسی خوش کہلے حدیث ہی روحانیت جتنا اللہ دا ذکر زیادہ کروگے اتنی روحانیت زیادہ آئے اللہ اکبر لا بات نہ توجہ کر دینا آجے بات نہ توجہ کر دینا آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم استغفار کر دینا اے نعویت بڑھ لیا کر رب فر لی زم بی کل لہ لا الہ ان ال تا اے نعویت پڑھ لیا کر استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ وال حی القیوم و اتوب ال ای استغفار پڑھ آ کرو پڑھ آ کرو میں ایک دوست کہا مولی صاحب سولہ سال ہوگی شادین ہو کلا آدھ نہیں ہو رہی میں کیا آدھ تسبیح پڑھ آ کر اے زیادہ روح دیا نا مکر کر لیا میں استغفار دیا روح دیا سو تسبیح بڑھ آنے اگر تو یہ طاقت رکھ روٹین رکھ جنہ استغفار کرے گا انہی جلدی اللہ تیر مال بھی دے وے گا پتر بھی کرو مولی جی میرے واسط بھی اللہ رحمہ دا دروازہ کھول دے مائے کیا کبر آنا تو دروازے رو نہ اللہ پھاٹک ہی کھولے گا اور صحیح وہ واقعی ہو دا کوئی وقت تو باد فون آگیا کوئی سال گزریا یا غال بڑھ کم ہو پیش گزریا کہندہ مولی جی صاحب پھر ریلا آیا کہندہ مبارک کوئی ایک بیٹی ایک بیٹا پھر چوتھا بھون آیا کوئی وقت اللہ نے دو اور دیتے میں کہہ سنا تو دروازے بہلہ اللہ پھاٹک کھول دیتے یار استغفار میرے واسط بھی اللہ نے پھاٹک کھول ربانی صاحب میں پھاٹک رکجوز رہی اللہ میں کہی میں بہتے بہتے پتر دے میرا ایس ایک بیٹا جمعہ پڑھان دا نماز پڑھان دا حافظ عالم بن گیا اور پانچ پتر میں خوری فضل پائے اگر مولوی مکان ہکینے کو مکان گئے انشاء رشال لینہ لات دی اللہ بر اربانی صاحب جان کے مٹھی مٹھیے مٹھیے چھوڑی آن دے میں کیوں مکرام اللہ شکر میں اللہ کو اولاد مانگ نام میں یاللہ تو دی پال دی میں نہیں پال دی اللہ اکبر بچے دو مرنے جی اللہ اکبر اللہ کیوں مرنے شکر مرنے مرنے ارد کر رہے ہیں اسلام دے اندر پورے پورے دا کے لو جاؤ ایدر پنشان منڈے ٹورے ان کے تھوائے او تھی میلہ لگا سی اتھے کہ ایسا اے تسی میلے تھی تس کون ہوں دی ایسا بیو نہیں ملے تھی مول میری ایسی مل نہیں بیو کون بیو بیو بس تکوئی آن دے کتیاں رچھانا کھولو ہنڈا ہی جو بیو 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 دا جنا میلے دے پا میرے چھتے کتے دی لڑائی پا میرے کتے دی لڑائی پا میرے دا با دی پا میرے کبڑی تے پا میرے پا نا دی کش تی ملے دا حصہ ملے دا ملے دا حصہ ملے دا حصہ دا تامن کر 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 تامن کتے کر نا وط آ ون آ ل بیو وط دا کوا نیکی دے کم ملے دا تامن کر 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 مولان سری ساج سامنے جلسہ رکھے آ پیسے لگنے چھو ڈالے حلو دینے کھانے پکنے لو میرہ بھی سا پالو میرہ تامن لے لو آئی تامن دی جگہ رابطہ کر بند تامن کر تامن کر 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 اگر کسی دی شادی دا موقع آئی تامن کر 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 دی حضرت تلی رضی اللہ تعال تامن کر میں تامن نی مندرہ نہیں بابی نی مندرہ نہیں کہ میں مندرہ مندرہ اور میں تیرے ملنے دے زہار دے گیا تیر بائی سو دین نے پندرہ سو کر رہی تھے دی تا ہزار لیا پندرہ سو اے تے سود کی موقع دین نگ دی تھوڑے دے کے بہتے لین سود شادی تے پیسے دین لین جید پر نی اندرہ نہیں نی اندرہ نہیں جناب سید رضی اللہ رضی شادی آئی نے کا حضرت سید فاطمہ رضی اللہ رضی 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 سید نر گیا اور حضرت علی اپنی لقصتی ولی میدی تیاری لگے نے دھو اٹری نانو آئی آئی ایک میدان بدر دی مال گنی مچو ایک مال خو مچو انا ملے انا نے بڑوں کہن کھا دے یہ دی سنے آریا دا تم کر دے نے او نانا رابطہ کی تا تو آنو میں ادھ خر کھا جڑا پٹھی دے تھلے بال دے سونا گلم دے واس دے میں تو آنو او کھا لیا کے بارو جنگل جو کٹ کٹ کے لیا کے دے نا کس رہیڑتے لگو گے رہیڑتے ہو گیا ایک باندین اپنا معامن لیلے رسی لیلے یا نے اس لیلے دا تری بگیر جیڑا آلہ کھا بڑن وآلہ کٹ وآلہ کپن وآلہ لیلے لیلے اتے اون اون ٹھوٹیاں بچ لینے اگے جان کے وی خیاء اون لیلے 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 کٹ لیلے جی پاڑ دی تے گے نے اون دے پیڑ پاڑ دی تے گے نے حضرت تمیر حمد رضی اللہ خو تعال لن خ ان ننو شراب دا نشا زین سی ہم درے معاملہ کر دی تا حضرت تلی بڑے پریشان ہوگے جناب علی بڑے پریشان ہوگے ماری باری مشکر بن گئی منصوبے ویچے دے ویچے رہ گئے نے آخر کچھ دن گزرے نے جو انسار تی مجلس لگی تے جناب سات بین او باد دا کے اندے نے علی جی تو آڈی شادی تے ہو گئی نبی پاک گے درخواست کرو کے اپنی بیٹی نوں تو آڈے کر ویدیا کر دے رخصت کر دے حضرت تلی کے اندے نے کمے کما ولی میدہ بندوں بستی نہیں حضرت سات بنو باد کے اندے نے مہنڈا میں دے دینا نے اندرہ نہیں وطا آو اللہ 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 اکبر حق اہل حدیث مجال اللہ تشریف مولانا نائیم الرحمن سب حضرت تشریف لے آئے رہے انشاءاللہ میرے تو باد مفصل خطاب پر میں چھڑنا گا دے کر مجھے رہا لو باد رہا توجہ کر دے دا یاد میرے دوست تب بی رہ باد ت توجہ فر من دے دا یاد حضرت ساب بن باد رضی اللہ کو دال انہ نے فرما دی تا مہنڈا میرے ولو مہنڈا او بولو دے زیار مہنڈا میرے ولو مہنڈا میرے ولو اور ساری بولے نے حضرت جی جما دی روٹی ایسی پکا دے نیا مہنڈا مہنڈا بس دو جائے گا وطا ونو آلال بھر وطا کو وان بیکی دے کم آوے تامن کریا کرو حضرت علی نبی باندی خدمت باند بے چازر اے نے آقا سوڑیاں فاطمہ دی رخشتی کر دے وو میرے پیغمبر پرما دے نے پیار علی حضرت فاطمہ نو آق مہر دے آق مہر واسدے کو جید آئی جوڑیاں کو جنہی تے حطمیاں زرا کی تھے آقا زونیاں حطمیاں زرات حطمیاں زرات غیوے نبی پاک فرما دے نے فا آت حاب ای یا نبی پاک فرما دے نے فاطمہ نو دے جن نسائی ابودود وے چندہ کے حضرت علی نے زرات حطمیاں جڑی سیدہ فاطمہ نو حق مہر دے دی تی ایک رویت بڑی معروف بیان دی حضرت علی جڑی سر بزار میں بھی چل گئے نے حضرت عثمان نے چار سو سیاں درما دی خرید دی جی انہ پیسیاں دے حضرت فاطمہ دا جی خرید دیا گیا کسے بھی صحیح شرط تو ثابت نہیں زرادہ ویچنا صرف شیعہ دیا دو کتابہ جو ثابت بیار عنوار اتجاج تبر سی ساڑھی کسے معتبر کتاب دے جو زرادہ ویچنا ثابت نہیں اصل رویت انہ کڑی جڑ جہید انہ لانت اور جہید سنت لانت نہیں سنت میں لاہور بیان کیتا تھا میرے کو جو تحریک کر نا پھر سرات مستقیم نہ رکھیان جہید مکاؤ میرے کو بابا جی آئے بڑی بات سنا کی تھی اللہ نے فضل وکر میں جو آم نہیں آیا میں کہ جی تو ہی بڑی آدی غلط ہے لیکن میں ثابت کر دی رویت زیرا بیچے نہ لی زیف رویت نے شریعت دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا شریعت کی بیان کی ہو رہے ہے لڑکے جہیز دا مطالبہ نہ کر جہیز دا منا کیوں دیت تیاری کہ بچی نو ویدی کرن دے جو تحایف دینے نے انہو ساڑی بونی کے اندر جہیز لفظ عربی دا لیکن ساڑی جست مال ہو رہے ہے نبی پاک صلی اللہ علی غیب صلی اللہ نے وڈی بیٹی حضرت زینب دی شادی کی تی ہے حضرت خدیج نے ہار دی تی بطور جہیز سن نبی دا وود اوہ یار جڑونا نے اپنے شہر دے فدی واسطے کلیاسی مدر دے کہہ دیا چھ تی نبی پاک ہار ویخ کے روپے سن اللہ اکبر تی حضرت فاطمہ رضی اللہ نبی پاک علی شلام نے میرے پیغمبر صلی اللہ علی وآل سلم نے کسے کلونی حضرت علی زیرا دے پیسی ہتونی بلکہ اپنے کلون میرے پیغمبر نے چکی دیتی مسکی دا دیتا کمبل دیتا گدہ دیتا چادر دیتی میرے پیغمبر نے سمان ضروری آتے زدگی دیا چند چید ضروری ضروری دیتیا نے اس واسطے بیٹیا جہیب دینا چاہے دے لیکن کوئی بھی کم ہو کسی اندر غلوف کرنا جایز نہیں ادو نہ بداؤ جن نا زمیدار آنے جہیب دا جہیب اینا دین دین زمین دا حصہ مکان دین او بیٹیاں دا زمین اندر جائے دا دے اندر حصہ او اپنی جگہ تیوے جڑے تہائف دیں اچھا چیزہ دین یا نے او بیٹیاں بات نہ توجہ کر دینا یا جہیب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے زیرا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نگا اینا نوبط اور اینا نوبط اور حاک مہر دے پیش کر دی تی ایک اور بھی مسئلہ سا پرانو دینا جائے لیکن لڑکا اپنی بیوی نال پہلی ملاقات دے وقت اگر اکمہ آب دے بیتر جو عدرت تلین اکمہ آب دیتا در فاطمہ نوم رضی اللہ تعالی اور ایک ملاقات گفتگو دا سبب بن جند ہے ذریعہ بن جند ہے اور بات نہ توجہ کر دی آیا جی جن بات آیا کر دا جار اور بات نہ توجہ کر آج گال اور ریش منڈے آئے لے کتھو آئے لے ملے تو آئے لے جی میں تے کوڑی وے کے آیا میں تے پلوانا دی کشتی وے کے آیا راب دیا بند دیا تو ہو وے حدیث دے کفریاں کمانو تے بیتی کمانو جا کیوں نا دی رونت ودا کے ہون سلا ودا ہی کرے بیتی کمانو کرنا بیتی کھانی آنو کھانا یا بدد کرنا رب اللہ مین تے میرے نبی نو بڑا اید نال میرے پیغمبانو تے اللہ نو بڑی نفرت بیدد والے گنا تو انا خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد سلاللہ علیہ وسلم وشر امور مہدس سات وکل مخدس تن بدع وکل بدع تن سلال وکل دلال تن فی نار ترجمہ سننے ترجمہ بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بدع والا چال آ بدع او جو بات نبی دے نبی بنا وٹ آئی ہر کم نم ہے بدع ہر بدع گمراہی جس نے بدع دا کم پھڑیا بیچ گمراہی وڑیا بیچ گمراہی جو بھی وڑیا دو بیچ محمد بیچ محمد محمد کرے تو قادائل حدیث اور راب دیا بندیاں درہ غور کر تو بیتی کھانے کھائیں کل ساپے چالیے سارے رگڑ دا جائیں تے دوسرا بندہ کی آنکھیں آنی وابی خواندی واری اندی تیرا آمیں خواندی واری اندی رگڑی گاندینے اسی لے ہو جے وابیاں تو جے تیری اس کرتود دی وڈا تو ایک بندہ بھی دینے آگ تو پیشا رہا گیا قیامت رو اللہ نو جواب کی دینے گا تو کی سمجھنا میں لفظ اہل عدیث لفظ اہل عدیث اپنا کے رفائدین کر کے اور میں سارے لفظ اہل عدیث تے تقادے پورے کر لیں صرف رفائدین کر کے اچھی آمین کہے کے نہیں تیرے تے بہت بڑی ذمہ داری پیدے گی ہر وقت سوچ میری ورہ تو اگر میرا مسلک بدنام ہویا تو میں قیامت رو اللہ جواب کی دینے گا اللہ اکبر رو بات رہا توجہ کر دینا اہل عدیث داتے کامی نہیں بدد کرے بدد پتا کینا لوکانا کامل ہو اور میں سننی بڑے مات جا تو حدیث پڑھ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انشاء دے گیرامی ابڑے مات جایے تبرانی دی پہلا پڑی یہ رویہ اے ابڑے مات جایے مسلک آمہ دے تے مسلک ابھی یا لے تینا کتاب آنچے تے مسلک ابھی یا لہ دی جنی رویہ تے نا دجیاں دوں کتاب آنچے اکرامی مدلے سے وہ انہا رویہ بیان کر رہے ہیں لیکن مسلک ابھی یا لہ دی اندر وہ دی سماعت دی سرہات ہے اور میں صحیح ہن بات رہ توجہ کرے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے انکریب ایسے ایسے حکمران آنگے یا ایسے لوکی آنگے جیڑے یوتف اونہ سنتا جیڑے اللہ دے نبی دیا سنتانوں میں ٹانگے سنتانوں ختم کرنگے وَجَا عَمَلُونَا بِلَ بِدْعَا تے تے بِدْعَا تے عمل کرنگے وَادْوَايُوْسَلُونَا رَبْ نَبِی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے وَايُوْسَلُونَا اَمَّا وَا وَايُوْا اَخْخِرُونَا سَلَا تَا اَمَّا وَا کیِ تَهَا ہونا بِتیاں دی نشانی کی ہوئے گی جیڑے بِدْعَا کرنگے جیڑے بِدْتی عمل کرنگے سنتانوں میں ٹانگے اونا دین شانی ہوئے گی نمازانوں اونا دے ٹیمہ تو لیٹ پڑ گے میں ہونے حدیث پڑی سمجھ نہ آئے مسلمانہ چو کیڑا بندہ ہے جیڑا سنتوں میں ٹاندہ ہوئے گا لیکن حدیث اللہ دے رسول دی سچی دی میرے سمجھنے فرقا سکتا ہے حدیث ہم جانتا بڑا پیارا موقع مل گیا اکاڑے دے اندر کمام دے اتے لکھے آسی جیشرے ملا دن نبی کی خوشی میں داڑیاں فریم انیاں جان گیاں میں کہا آج پتا لگائی حدیث تھا مصطفی کھوڑ سمجھ آئی ہے میں رکھل تو آنو سمجھ نہیں آئی مینہ آئی سمجھ کھوڑ داری رکھنی بیدہ تے کے سنتے بولو یتفہ او نسنتا بیتیاں دی نشانی ہے سنتانو میٹان کے یتفہ او نسنتا بیتیاں دی نشانی کیے سنتانو مٹان دے تو آڑے چون جڑا داری منائے کٹائے سمجھ لوگ کی اوکی بند ہے بیا سنتنو میٹان دے ہووے ہیں ردیث تھے سنتنو میٹان دے اللہ اکبر قدیعہ لدیث دور ہوندہ پہچانیاں جاندہ سی داری پوری ہونڈی شروارک دیمت گٹیاں دوتے ہونڈا لوگ ہیں وہ بابی ہونڈے ہیں وہ بابی ہونڈے ہیں ان پتا ہی نہیں لگ دا ان پر شاننا بڑا مشکل ہو گیا ہے بہت مشکل ہو گی بہچان اللہ دے بندے ہو تو آڑیاں اینا کمزوریاں تو لوگ مسئلہ کہلے جیس تو نفرت کر رہے ہیں کی جواب دے ہوگی اللہ اللہ نے تیرے چیرے تے داڑی ہو گائیے تے پھبائیے اللہ نے تیرے چیرے تے داڑی ہو گائیے تے پھبائیے تے پھر اللہ نے چار کشم چوکے تنگل منوائیے و تیر و زیطور و تور سینیر و حاد البلد الامیر لقد خلقنا الالسان فیر اخسان تکویر رب العالم انہیں چار کشم چوکے گیاں دیتا ہے میں ہی سامنوں سب تو سو خوبصورت تقویم اندر پہلا کیتا ہے ایک کے تخلیق ایک کے تقویم تقویم کلوں کے میں نے تقویم کے میں نے تُسی مکان بنان لگ گئے ہو اس تو پہلے تُسا نقشہ بنوالے ہے نقشہ دے اندر تُساں بیکھے ہے دروادہ نقشہ نویس نے کمری دائج در رکھے ہے اوینڈو ایدھر ہے نہیں 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 اوینڈو ایدھر نہیں پھبی یہ نو چوکے ادھر رکھ دے دروازے نو اودھر کر دے جتھے جتھے کو چیز پھب دیئے او تھے او تھے او داتا ہی ان کرنا کے چیز ایدھے لگے گی اور انہیں سامنا ساریاں مخلوقاں رب العالمین نے بڑھائیانے جدو انسان دیواری آئی پہلا رب نے تیرا نقشہ بنائیا کیڑی کی جت کتے کتے پھب دیئے جتے سار پھب دے سار لایا جتے اکھا پھب دیاں کھا لائیا جتے ہونٹ پھب دے ہونٹ لائے جتے نق پھب دا نق لائیا جتے کان پھب دے کان لائے جتے داری پھب دی نہیں پھلے کھا لگ گیا جتے داری پھب دی داری آئے دے سارے ماشاءاللہ بولنڈے اللہ انہوں بھرکت دوں آ جانا دے جتے بناندے ہو بولو مزرہ میں نے پتا لگے ماشاءاللہ مولان عبدالمجید صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمارے نے انہوں نے ارادہ کر لیا جتے داری رکھنڈا جتے اللہ چار قسمہ چوکے کہہ رہے ہیں کہ داری جتے پھب دی سی میں اٹھے ہی لائی ہے تے اینا نے آج تو بعد اللہ دیا چوک قسمہ دے یقین کر لیا کوئی میرا پر آج داری مناندہ ہوئے کٹاندہ ہوئے آج وعدہ کرے لائج تو بعد میں چوک قسمہ دے یقین کر کے نہ منا مانگا نہ کٹا مانگا ماشاءاللہ تھوڑی تک پوری ہاں اوہ ٹھیک ہے ایک ووٹ آیا ماشاءاللہ کٹان آلے مناہن آلے لو ساں آرے مجمع ماشاءاللہ ایک میرے پرانوں سمجھ آئی جئے ہور بھی تے اے نا کئی کٹان آلے کئی منان آلے یار کر دے وعدہ کچھ نہیں ہوتا کر دے و اللہ دیا کسمہ دے یقین کر لو اللہ تو اڑے وقت جنت یقینی بنا دے ہے کوئی ماشاءاللہ مولانا فرمارے جنت ساتھ دروازنے ایک ووٹ نہیں ساتھ دے کٹھے گرو ہور بھائی کو ساتھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یار کر دے وعدہ اڑے منام دے کٹان دے و کر دے وعدہ اچھا چلو نہیں رہا دیو کوئی نہیں کر رہا ہے ماشاءاللہ دو گئی اللہ برکہ دے اللہ برکہ دے ایک ادھر ہور تین لوگیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن سنن زندہ بار مسلح کے حق کہلے حدیث مفقر اسلام مولانا محمد نمات چیمہ ساہے ماشاءاللہ ہنیدنا توجہ فرمائے جی توجہ لو بات دنا توجہ فرمائے ابھی کیا جوڑے سارے رکھن گئے بات رہا توجہ فرمائے دایا جے داڑی آگئی داڑی اہلے حدیث تے چہرے تے آئیے داڑی اہلے حدیث یا دجے کسے میرے پرہا دے چہرے تے داڑی آئیے انہیں داڑی منا دی تھی ونیا ستنا دینا تو بات داڑی بھیر آگئی انہوں چوبان لگ چوبان لگ چوبان لگی بڑی ہے نا پیرا گئی ہے تیروں مہد لندل آیا سی مگو پیرا گئی ہے اوکر دیا ہو آئی ہیں تے کی لین ہے تیروں میں گل سمجھانا ہی ہیں کی سمجھانا ہی ہیں میں تیروں سمجھانا ہی ہیں کہ عورت بھی تیری نسل دے بھی چوہے میں او دے چیرے تینے آن دی کیوں کہ میں او دی شام نہیں او دی پہچان نہیں میں تے مردان دے چیرے تیوگنیا پہچانا میں دست نیا مر دے یہ پھر منا کے کہیں دا میں کہا دوں ماں میرے گھر سمجھ نہیں لگی اور نہ دے عورتے جنہ داڑی مناندہ ہے نہ دے عورتے تینا میں نہیں اگلی کہنے کہنے نہیں جے مردے جے مردے تو مردی پہچان داڑی ہے مردی پہچان داڑی ہے نائے بڑی ہے نائے میں نہیں اگلی کہنے آپ پہنے کہنا یہ جو کہنا نہیں اور نہ دے عورتے تینا ہی بندہ ہے میں جو پہچان دے تیمہر مردے بنو جنہ دے مناندے ہو یا تکوو نام مردہ نام عورتہ بھی چلا میر چلو سانوی پہچان دے اسی بھی آئی تو بعد آکے خوش رہاں کیا آلی اور جنانے ٹھیک ہیں ہون دس سو جنانے پڑھنا جا یا مرد جنہ دار یہ رکھیا ہوں تے مرد یہ ہو تے آئی مرد نے نا ماشاءاللہ جنہ کٹامیاں رکھیا ہوں تے ہم یہ ہے تے صحیح ہے نا کو جنہ کو جہاں تے جنہ مناندے ہونا آپ پہ ہی فیصلہ کر لو آج تو باقی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لو درہ میرے دوستان پہ میرے دوستان پہ میرے دوستان پہ بیرہ دوستان پہ تبجھو کر دے گا آجے عرض کر رہے ہیں یا اہیوہ اللہ زینا آمنو او دخلو فیصل میں کاف فا والا تتبعو خطوات سیئتا رب اللہ امیر فرما دینے ایمان والے لوگو ایمان والے لوگو ایمان والے لوگو بات رہا تبجھو کر دے گا آجے ایمان والے لوگو اسلام دے اندر پورے پورے داخلو جاؤ اور میں گالے کر رہے ہیں ساں کہ وابیاں دھلیوے کھوڑے کی رانگ چڑھ دا جا رہے ہیں اگے گیزی اگے اندازی کہ ایلی دیسان دیاں کبران کچیاں ہوں دیا ایلی دیسان دیاں کبران تے کو تختی نہ ہوں دیا ایلی دیس کبر دے اوتے کبر دویت میں میتوں دفنا کے اوتے پانی چھڑک دے دے کہ دعا کر کے کران بیچا جان دے اور وابیاں تلیوے کھوڑے کی رانگ گیراندہ چڑھ دا جا رہے ہیں ایلی اگر بطیاں جان کے لاندے نے اور اگر بطیاں آگے نا کیے آگے نا او تیلی لاندے آگی ہے نا کیے اور تے نبی پاک علیسلام دی حدیثیں سنے نبی دبھو تے مجھنے بے آمدی لا تو تو با الجنازہ تو بے سوتے مولانار جنازے نہ آگ بھی نہ کھڑی جائے تے اوچھی آواز بھی نہ کھڑی جائے اور تُو ایلی حدیثیں تُو پیغمبر دی حدیثتہ رکھ والے پیغمبر دی حدیثتہ پاس بانے تُو تے نبی دی حدیثتی رکھی رکھنی چی تُو آپی ڈاکا مارن لگ پی ہیں دیکھو بے کی تُو بھی اگر بطیاں لان لگ پی ہیں مینو دس جدور رکھوا لاکھ کھڑیاں دا آپی کھڑیاں توڑے رکھی کرے گا کیڑا اہلِ حدیثاں اہلِ حدیث بان تُو بھی بے خو بے کی اگر بطیاں کبراتے لاتی ہیں تُو بھی بے کھڑے کی کبراتیں پھولے پا دیتے پھولے پانے مولوی جی تُس ہی تا نہیں بے دجھے عالم بیان کرتے نے جیاز نے کی تُو بیان کرتے نے جیاز نے اہلِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کبرتے دو ٹینیاں دو کبراتے ٹینیاں گڑیاں سن اچھا کیوں گڑیاں سن اہلِ جی ٹینیاں سبز نے تے سبز چی جڑی اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے نبی پاک نے کیا سی جنہی دیر تسبیح بیان کر دیاں رہن گیاں سبز رہن گیاں تے اللہ تعالیٰ ہے نا تے عذاب نہیں کرے گا تے پھولوی سبز نے یہ بھی تسبیح بیان کر دے نا آج اڑی گالے نا تسبیح بیان کرنا لیے جن نے لکھیا چھوٹ لکھیا ہے ایک گالی غلط ہے گالے پھو تسبیح نہیں میں نے پتا کہ اشارہ ہی نے بھی گالا لکھی ہے لیکن ایک گالا غلط ہے صحیح مسلم جنہی وضا ہاتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے پیارے جھابر جیاں کا اوٹروں میں آ رہے ہیں جتے میں کھلوتاں سن ہوتے دو کبرانے انہاں نوزاب ہو رہے ہیں اوٹھو درخت تو ٹینی توڑا دو حصے کر کے انہاں کبرانتے راکھیا گانڈیا یا راکھیا کیوں میں اللہ کو سفارش کی تیئے اللہ جنی بیرے ٹینیاں خوشک نہ ہونا انہی در میری سفارش قبول کر کے اے نا تو ادا بحل کا کر دے لو آج شفاعت دی حد حد کینی ہے جنی دیتا کہ لکڑیاں خوشک نہ ہوں اے حد دے تے لوکانے دمانہ بنا لیا جی تسبیح جی سبٹھے نہیں تسبیح پڑ دیئے تا تسبیح دیو رہا تو جاں بٹھے آتے پھولوی سبت نے لیادا بھی تستدلال ہی گلاتے لفاظی کو نہیں استدلال کی تو سہی آگیا اور اہلے خاندی سے نے وے خووے کی وے گیا کے ساڑے لانکے اندر پھول بڑے پائی جاندے نے کیڑے مینگے اونے نے میں بھی پھولنا دا شاپر پر گے لیا جام دبنا دیتا ہے مئیت نوں اوٹے انہیں بھی شاپر شوڑ دیتے نے اونا بھی شاپر پھولنا دے شاپران دے شاپر کڑ کے پھول شوٹے نے تمہیں اوٹے شوٹے نے اے سواستے اونا بھی شوٹے تے تمہیں شوٹے نے تے رہتے ہو ندا فرق ہی رہ گیا فرق پا یا ایوہ اللہ زیرنا آمنو ادخلو فیسل بکاف فرق پا فرق تمہیں وہ ہی رہ گیا فرق ہی نکلیا لو بات نہ توجہ کر دے جائے بات نہ توجہ کر دے جائے میرے یا دوست آتے بھی سوال ہی بڑے ان لگ پہ رہے ہیں لو بات نہ توجہ کر دے جائے بات نہ توجہ کر دے جائے اے تکلیر تو بات دے جائے اچھا نارا ہے تکلیر نارا ہے تکلیر جتنا ہوچا آپ کا مسئلت ہے اپنے ہوچا نارا میں چاہیے نارا ہے تکلیر محمدیہ 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 کرو کا احترام مدر ان کو سجدہ حرام کرو کا احترام مدر ان کو سجدہ حرام نارا ہے اسلام مولانا نوازشی موسع ہے لو بات نہ توجہ فرما دے جائے مولانا سلیم ساجے سب آفید اللہ جب میں پہلا تو انودہ سیاسی بڑا کتابی کی رہا ہے ماشاءاللہ یعنی کتابہ پھولے نہ پڑھنا لے حامد یا سسران لڑکی والے تو مطالبہ نہیں کر سکنے کہ اے چید دیو اے چید دیو اے چید لڑکی والے اپنی مرضی نہ جو چان اپنی بیٹی نہ توفے دیر یا نادیر جڑا دیمد ہے وہ لانت نہیں وہ سنت ہے ماشاءاللہ میں پہلے وضات کی تھی میں پھر کر دیتی یہ وضات جہید لانت نہیں جہید سنت ہے اور بات رہا توجہ کر دے دایا جے گر کر رہے ہیں اہلِ خدیث تھی اہلِ خدیثو اہلِ حدیثو جاؤ ایک اتنوں جوڑی یا دو جوڑی ہیں کتے گیسو فاتحہ تگیسو مووی صاحب مجبوریاں نے فرشتہ داریاں جو یہاں کڑی بھی آئی ہے منڈا بھی آئی ہے پھر جانا پہندہ ہے کتے گیسو فوت کی تکرکنی دنہ دیو ہی سیا جو انہاں نے کٹھ کی تا سی کٹھ ہاں کہیاں وہاں بھی بھی شہو کان لگ پہ کٹھ کرندہ ہاں کٹھ کی تا سی چالیاں آگیا یا دس ماہ آگیا ہے تو وہاں بھی آن دینے نا سی چالی دینے کرنے نا دس دینے کرنے نا سی درمیان میں جا کے نا تے کٹھ کرنے کٹا کرانگے تے نال ماشاءاللہ چول پکا مانگے بریانی پکا مانگے نال لیا مانگے نال اکمولوی نو سدھانگے کلو نفسر لائے گا دلمہ ماں ہونے کی ہے اے تیرہ اے تیری چودی پندری نو جا کے اے تے جنا مجلسے ماتم شروع ہو گئی ہے مجلسے ماتم شروع ہو گئی ہے اور بات ترہ توجہ کریا جا ساڑے نبی پاک بھی تعلیم کی ہے نبی پاک علیہ السلام دا پروانا چچا دا بیٹا حضرت جا فر تیار شہید ہوئے نے میرے پیغمبر نے تنہ دن دی مولت دیتی ہے تیشرا دنو یا آپ فرما دینے آج تو بعد میرے پراہ ہوتے کوئی نہ رووے تنہ دنہ تو بعد میرے نبی نے رونا منا کر دیتا تا اے تے گئی ہے ستانہ دنہ بعد بیان دنہ بعد وابیان دا باب ہوتا ہے وابیان دا باب ہوتا ہے باب یہاں دی بے 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 ہو تو یہ ہوئی لوگ کی کہیں دے نا تو انہوں نے کٹھ کی تا تو انہوں نے مولوی آیا تو جناب روا روا کے انہوں نے جناب نڈال کر آتا ہے نبی پاک کے انہوں نے تنہ دینا تو بعض لوگانوں ہسا ہو انہوں نے غم کٹا ہو مولوی تقریر آنا لکھر کے آن دا ہو روا ہو غم بدا ہو کون ہو ہے ردیس کرن کی دے ہو حدیث دا اُلٹ سلام ناوی ہوں دے مولوی نے لکمہ دے دی کئی سلام نہ کران لگ پہنے یار اہل عدیس بنو تو اڈی میربانی اہل عدیس بنو فوضگی تو پہلانی ترہ دیر کرنا میں پینڈ دیں ہوں کٹھیاں کر کے کٹا ہوا دے ہو دو کیوں نہیں گویا دو تیمہوں نہیں کٹا لگ پہ کیا بات مولوی کے دن وہ مجریز ہوئی ہے کیا بات اللہ اس وقت میرے دوستان تے ویرہ میں عرض کر رہے ہیں کیوں تیرے تے گھران دا رنگ چڑ گیا صحابہ 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 جناب خبیب دا واقعہ رضی اللہ دا مشہور واقعہ ہے نا بتحرانہ کیا سی ایک کاری کہہ دے ایک کاری کہہ دے میری جگہ تے محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نئی پھارسہ وہ نئی اسی ہے تو لین لگے کاری کہہ دے کہنے لگے مار شڑھے کہنے ہی نہیں تو ہی تے خصولی دی گھالک کرنے دے ہو میں آتے اپنے پیر دے پیرا میں کندہ چوبڑنے بھی برداشت ہی کرتا شاہرِ صحابہ زندہ بھائی قدامِ صحابہ زندہ بھائی شاہرِ صحابہ شاہرِ مصطفیٰ زندہ بھائی قدامِ مصطفیٰ زندہ بھائی عظمتِ مصطفیٰ زندہ بھائی مطرم جرام نواز چیمہ ساہے میرے آدوستہ تے میرہ درہ نبی پاندے سے آباندے والے ویر اُنہا تے گہران دا رنگ نہیں چڑیا بلکہ اُنہا نے لوکاں تے قرآن سنت دا رنگ چڑیا سبغہ تاللہ ومن اکسانوں میں ناللہ کے سبغہ اللہ دا رنگ نبی پاک دی سنت دا رنگ تے اللہ دی تو ہی دا رنگ چڑیا اُنہا تے گہران دا رنگ نہیں چڑیا تو اہلے عدیسوں میں کتاب سنت دا دائی کتاب سنت دو منن والا تیرے تے رنگ پتن دا کی میں چڑ گیا تیرے تے رنگ رسم دا کی میں چڑ گیا تیرے تے رنگ شرک دا کی میں چڑ گیا ہوں میں تُو اہلے عدیس تے میرے نبی فرما دے نے آپس تے اندر ایک دوجہ دیا دلانوے قدورتا نہ رکھو ایک دوجہ دا حسد نہ رکھو کرو ایک دوجہ دے بارے دل اندر بغت نفرت نہ رکھو بلکہ اللہ دے مومن بندے پرا پرا بن جاؤ میرے پیغمبر بار بار کہنا تُو ہوں میں بھی اہلے عدیس تیرا چاچا بھی اہلے حدیس تیرا پائی بھی اہلے حدیس تیری گلی بھی اہلے حدیس جے کوئی چنگی رو ٹھیک خان لگ بے آ تو بھی اونا مشرکان دی ترہ جادوگر کولٹور کے ہیں بابا جی کوئی چنگا جا کورا جا ٹیر جا کڑا کے دا تبید دیو ساڑے نالی کاکھو تر دا بھیردازی اوڑوں دے منڈے گڑیاں چوٹن دے بہت بے کورا ستیاں ناز ہو جائے چنگا کوڑا جا تبید دیو تیر چنگا کوڑا جا تبید رو بھیا دیتا پناہ آدھار چاریز آدھار تے اپنے امام دا بیڑا غرق کرا لیا جیڑا حسد کر دے او اللہ دے فیصلے دا انکار کر دے جیڑا کہاں کھوٹر دے اللہ نے کار دیتی ہے کنے دے کسے بندے دیتی ہے اللہ دا مطلب تے نو اللہ دا فیصلہ چنگا نہیں لگا تُو کہاں یا اللہ الحمدللہ میرے پرانوں کار دیتی ہے یا اللہ میں ترہ بندہ میرے پتران کار دے اے کہ اے نہیں کیوں دا بھی دھتا ہویا کھوان نہیں بھائی اہلِ حدیث بن اے تے جالا لو کاندے کانے تُو اہلِ حدیث ہو کے جالا والے کم کرے تُو کاندہ اہلِ حدیث اپس تے اندر پراپرا بن جاؤ ایک دجھے دے بارے اپ کے دجھے دے بارے نرم ہو جاؤ ایک دجھے دے بارے دلانوں صاف کر لو چونکہ مولانا تشریف فرمانے سویرے جمعہ میں یہ ایک سوال آیا سی حضرت نے سوال دا تھا میں جواب ارز کر دیتا ہے شایخ صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو زبا کرتے وقت چھوڑی چلائی تھی مسرد آمد دے ویتے اے ہی ہوندے حضرت ابنے عباستوں کے چھوڑی نہیں سی چلائی پھڑی ہونا ایسی جنہوں چلان لگے اس ملے بیک سیٹ تو آواز آئی سی یا ابراہیم قد صدق تر رؤیہ وہ آواز آئی سی انہاں پچھے مڑ کے وے کھیا کوئی چین نظر نہیں آئی البتہ ایک مینڈا نظر آیا انہاں لیا کوئینا زبا کر دیتا زبا کے وقت شیطان کس کس کی ترخ گیا تھا حاجرہ کے پاس یا حضرت سارہ کے پاس نہیں انہوں حضرت حاجرہ دے پاس رویت بیانوں دیئے لیکن سند انت منویدی کو یہ نہیں ملی خوبی حضرت سارہ وقت انہاں جانا ہی نہیں سی کیونکہ حضرت اسماعیل تھا حضرت آجرہ دے بیٹے سن بس ایسو آخر دعوانا ان الحمدللہ